ریڈییشن یا ایکسرے سے علاج کرنے کی پردیتی بیسویں صدیم میں تو خوب چلی لیکن اب کرونا کال میں کس طرقے سے ریڈییشن سے کرونا کو مات بھی جا سکتی ہے اس کو لے کے باقاعدہ ریسرچ کرنے کی بات کی جاری ہے حالانکہ پہلے کے مقابلے اسی سال بعد اب زیادہ تقنیکی روپ سے ہم لوگ وقصت ہو چکے ہیں لیکن اگر ریڈییشن سے کرونا کا علاج ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک نئی دشاہ کی اور اشارہ کرتا بھی ہے کیامرہ پرسن امیجھ دنگ کے ساتھ ورن سنہا نیوز 24 سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا چھاتی کا ایکسرے کرنے سے کوویڈ 19 ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو سنکشپ میں اگر میں بولوں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ نہیں اگر یہ ست یا ہوتا تو روز جو مریض ہستالوں میں داخل ہوتے ہیں ان کا روز کم سے کم ایک بار یا دو دن میں ایک بار ایکسرے ہوتا ہے تو پھر تو وہ ایکسرے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے دوائیاں دینے کی کیا ضرورت تھی ہاں جہاں تک بات رہی ریڈییشن سے کیا وائرس کا جو نمونیا ہوتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے تو 20 سدی کے پہلے پہر میں یہ دیکھا گیا تب کوئی دوائیاں نہیں تھی کہ اگر ریڈییشن دیا جائے ایکسرے کے دوارا تو وائرس کے نمونیا پہ اثر پڑتا تھا اور کئی لوگ ٹھیک ہوئے اس کے بارے ہم نے سنا بھی ہے اور اس کے بارے لکھا بھی گیا ہے پر اگر ہم کہیں کہ یہ کسی سائنٹیفک طور طریقے سے کیا گیا تو ایسا نہیں ہے یہ صرف کچھ اینکڈوٹل کیسز ہیں جن کے بارے پتا چلا اب لو ڈوز ریڈییشن تھرپی جو ہے وہ اس کا بھی چلن ہو رہا ہے اور کئی دیشوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ کووڈ 19 کی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے آج کی تاریخ میں اگر ہم کہیں تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہ وہی مشینے ہیں جو کینسر کے لیے ریڈییشن ٹریٹمنٹ کرتی ہیں ان کو بہت کم ریڈییشن دے کے اور کچھ جو بہت ہی سیریس کرونا کے مریض ہیں ان کو سنکرمنٹ ہوا ہوا ہے اس میں یہ کیا جا رہا ہے پر ابھی تک سائنس کے تحت ہم چلیں تو یہ فائدہ دے گی یا نہیں دے گی اس کے بارے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور اس لیے یہ جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھاتی کا ایکس رے کریں تو کوویڈ انہیں ستھیک ہو جائے گا ابھی اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ کیا لو ڈوز ریڈییشن ٹھیرپی اتنی اور دوائیاں ہوتے ہونے کے باوجود کام کرے گی یا نہیں کرے گی یہ آنے والے سمیں میں ہمیں پتا چلے گا یا ریڈیو Already اور آپ کہ تو موسیقی